موسیقی اپنے یاد نویلٹی لوگاویس کیسے ہیں آپ امید کیا؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہمیں اپنے دعائے کہ ہمیں خوش رہے ہم ہستے اور مسکراتے رہے میرے نام میرے رحمان انوار اور میں ہوں محمد مصطر دیکھنے جارہے ہیں ایپسوڑ 40 کا دکھنے سارے جیسے آپ نے دیکھا کہ مہا رشی فیر بھئی آئیوتہ بھئی آ رہا تھی اور پھر سے بھئی راکشہ سریجوہاں ان کے بھئی پیچھے پیچھے ہیں لیکن یہ کہ آپ دیکھیں ایویوڈی آئے ہیں تو آگے یہ خطے بھی جو سٹارٹ اپ دیکھتے ہیں سرنام برمارسی آئیشمار آپ کے آگمن سے آج یہ ایویوڈ بھدھا دھنیم آئیے اس رگونچی کو آپ کی سیوہ کرنے کا اوسر پیدا لیں آئیہ شکریہ آئیہ موسیقا 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 جیدی آپ کو ایوڈیا کا سمپورن راج جائے گے تو میں سہرشو وہ بھی آپ کے چینلے میں سمپورن کرنے کے لیے تیار ہوں نہیں راجہ مجھے ایوڈیا کا راج نہیں چاہیے مجھے ایوڈیا کا راج پتر رام جائے مجھے رام دے دو راجن رام مارچ اور صبح ہو نام کے دو راکشہ سے جو دشانن راوان کے کپتے چاہے اچھا وہ میرا یکی پورا نہیں ہونے پر بار بار میرے یکی کو تھست کرنے میں نے یکیت اکشہ لیا اس لئے میں ان دونوں ادھرمی راکشہوں کو شاپ نہیں دے سکتا ان کا بناش بھی نہیں کر سکتا اس لئے ان دونوں پاپیوں کا بناش کرنے کے لیے مجھے رام دے دو راجن رام کو دے دو بارن تو برمشی برام تو بھی چھوٹا ہے ہر ماتا پتا کو اپنے بچے چھوٹے لے بڑے ہونے کے بعد بھی چھوٹے ہی لگتے ہیں بارن تو برمشی آپ یہ سوچیں ان بھینکہ راکشہوں کا سامنا راہم کیسے کر سکے گا آپ آپ اپنے یکی کی رکشہ کے لیے ملک پوری سینہ لے جائیے اس کا کوئی لاہب نہیں ہے راجن مغد نریش نے ایک سہستر سینک میری یکی کی رکشہ کے لیے بھیجے تھے انتو سباؤں اور مارش نے انہیں رتیو کے مک پہ بھیج دیا تو پھر آپ کی یکی کی رکشہ کے لیے میں سویم آپ کے ساتھ چلوں گا راشی تم میاںوی راکشہ سے لڑنے میں رام سکشن رہی ہیں رہا جنگی تم تو بیارتھی چندہ کر رہا رام کی یوگیتہ اور اکشمتہ پر سندھیے مت کرو تمہارا رام تو ایک دل کے آتما ہے ساکشات پرمیشور کا آنچ ہے ان میاںوی راکشہ سے پر ویجے پانے کے لیے اس نے بھولو پر چنم لیا ہے رام کو بلاو راجن نہیں برمہرشی نہیں اب اب ان پر کرپا کیجئے مہرشی میرے چار پتر ہیں اور چاروں مجھے پرانوں کے سمان پیار ہیں کینٹو رام رام تو میری آکمہ ہے اس کے بینہ میں میں جھی نہیں پاؤں گا مہرشی اور پھر راموں کے ان بھینکر انگیائیوں کے سامنے میرا رام سوین کی رکشہ نہیں کر سکے گا تو آپ کے یقی کی رکشہ کیسے کرے گا مجھے مجھے اکشما کیجئے مہرشی میں میں آپ کو رام دنگوں گا آپ آگیا دیجئے مہرشی آپ کے یقی کی رکشہ کے لیے میں سویم اپنے مطروں اور ہدیشوں کے ساتھ چلوں گا اور جب تک اس دشرت کی شریر میں پران ہے تب تک میں آپ کے یقی کی رکشہ کر رہا کین تو کین تو مجھے میرے رام کو متمانگی مہرشی مجھے میرے رام کو متمانگی بس کرو راجن بس کرو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تمہارے شبت کھوک لیں بڑے گرم سے اپنے آپ کو رگوانشی کہتے ہو کین تو رگوانشو کا آچرن نہیں کرتے ہو پہلے تو میری مانگی ویبستو دینے کی پرتکیا کرتے ہو آشراسن دیتے ہو کہ میرے مانسے جو چپ نکلے گا اسے تم پورا کروگے اب اپنی پرتکیا کو توڑتے ہو پیچھے ہٹتے ہو اپنے بچن سے کلنکت کرتے ہو اپنے ونش کی پرمپرہ کو جس رگوانشی کے دوار سے یاچک کھالی ہاتھ نہیں لوگتا آج اسی رگوانشی کے دوار سے یہ ویشوامتر کھالی ہاتھ لوٹ رہا ہے ایسا مات کیچے بہمارشی ایسا مات کیچے ایسا مات کیچے یاکی شدی آپ یہاں سے کھالی ہاتھ لوٹ ہے تو اس دشرت کو تم لرک میں بھی ساتھ نہیں ملے گا ایشور میں کیا کروں میں کیا کروں مہاشی وششتی آپ بھی سمجھائیے راجہ دشرت کو کداشت مہاراش نوی رام کی تفتیج کو نہیں پیچھانا رام کی تفتیج کو نہیں پیچھانا راج ساری چنداؤں کا تیاغ کر کے برمہ رشی وشوامتر کو سمجھنے کا پریاز کریں جنہیں کا اتری ستھ ہے وہ برمہ رشی جو سوائم بڑے سے بڑے راکشس کا بناش کر سکتے ہیں گورو رام کو ملے اس لئے وہ رام کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں راج برمہ رشی وشوامتر سوائم ایک مہان بے جانک ہے انہیں مہاستروں کا جان ہے ان کے پاس آنویک استر بھی ہے جو یہ رام پر انگرہ کر کے انہیں مہاستروں کا آنویک استروں کا جان دینا چاہتے ہیں مہاریچ اور صبحوں کو مانگنا تو ماتر ایک بہانہ ہے اور یہ کاری گپت روپ سے ہونا چاہیے راج بھوشش میں رام کے ہاتھوں کوئی مہانکاری سمپنہ ہونے والا ہے یہ سوچ کر رام کو مہرشی کے ساتھ بھیج دو تم یہ سمجھ لو کہ رام اُچھ شکچہ گرہن کرنے کے لئے مہرشی کے گروہ کل جا رہا ہے راج جیسے بچہ ماں کے گرن میں سرکشت رہتا ہے ہم ویسے ہی رام بھرمہ رشی کی چھتر چھایا میں سرکشت رہتا ہم مہ سوچو مک راجت اپنا بچن پورا کرو اور رام کو مہرشی کو سوپ دو اسی میں تمہاری اور سمپور و وشو کی بھلائی ہے مہ مہ اس دشرت سے آج تک گرو جنوں کی عبقیہ نہیں ہوئی ہے اور آج بھی نہیں ہوگی مہ وہ ترمہ کے عدیم ہو کر یا بھی انجانے میں مجھ سے آپ کا اپمان ہوا ہو تو اس کے لئے مجھے کشما کر دیجئے میں 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 رام آپ کو سوڑا ہوں کیوں بھئے لاو جی سمد جا رام کو لیکھ رہا ہوں لاو جی جو آگیا مہ کیا بات ہے آپ دیکھ لیں کہ مشکل ہے پہلے ہی انہوں نے بھئی اتنا اتنا ویٹ کیا بھئی اتنے زیادہ میں بولتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے تھے جب کہا تھے بھئی سب بھائی لیکن اب کتنے بڑے ہو گئے ہیں دیکھ لوں تو اب پھر یار جس طرح گروہ جی نے کہا ہے کہ یہ جسٹ ایک بہاننا ہے کہ ان کو بگانا ہے تو انسائیڈ جو ہے نا وہ ایک بڑا کام جو ہے نا وہ کرنا ہے ان کے ساتھ مل کے یا ان کو اور چیزیں جو ہے نا وہ سکھانی ہیں کیونکہ آگے آنے والے وقت میں ان سے جو ہے نا وہ بہت بڑا کام لیا جانا ہے تو اس کے لئے ان کو تیار کرنا پریپیر کرنا جو ہے نا وہ ہے باقی بھائی صحیح بات ہے ایک باپ باپ بھی ہوتا ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے کہ کافی عرصہ بھائی پہلے ہی انہوں نے گزارا ہے اپنے پتروں کے بغیر ہے تو ابھی پھر مطلب کے ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بیجے یا نا بیجے کنفیوز بندہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں بھائی گروہ جی نے بتایا کہ یہ ایک صرف بہان نہیں ہے ان کو ایک اور ایک پاور ملے گی ہر چیز ان کو ایک مطلب سب سے زیادہ ہوگی اس لئے بھائی اب ایک مطلب کے ماراج بھی ایک ایگری ہو گئے اس چیز پر ہاں ماراج دشرت ایگری ہے اب وہ بیجیں گے بھائی اب دیکھتے ہیں کہ شریر رام جی اب بنیائیں گے تو وہ ساتھ جائیں گے بھائی گھت چاریا مور کیسے پیچھے پیچھے کر رہے تھے تو ان کو اب شریر رام جی بھائی آپ ان کو دیکھتے ہیں یہ بہت دیکھنے والا ہوگا بھائی سین تو ملتے ہیں نیکس پار میں تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیا